بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن علم القرآن خدا جو نہائیت مہربان اسے نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اس کو بولنا سکھایا سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت فجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو وَالْأَرْضَ وَضَعَا لِلْأَنَامِ اور اسی نے خلقت کے بھی زمین بچھائی فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَقْمَامِ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں وَالْحَبُّ ذُلْعَصْفِ وَالْغَيْحَانِ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبدار پھول فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو اے گروہِ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلصَالٍ كَالْفَخَّارُ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھنا کی مٹی سے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِ جِمْ مِن مَارِ اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں بَيْنَهُمَا بَرْدَخُ اللَّا يَبُغِيَانِ دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ دونوں دریاوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْحَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحبِ جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي شَحْنِ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ اے گیروہِ جنوئنس اگر تمہیں قدرت ہو کے آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی قوم قوم سی نعمت کو جھٹلا ہوگی تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَنْ شَفْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْبَةً كَذِّبَانِ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا حولناک دن ہوگا فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ انسٌ وَلَا جَانِ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُعْخَذُ بِالْنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ دیے جائیں گے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلا دے تھے وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي جَنَّتَانِ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی زَوَاتَ عَفْنَانِ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میوہوں کی درخت ہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِنَ عَلَاءِ فُرُشٍ بَطَائِنُ هَا مِنْ اسْتَبْرَقُ وَجَلَلْ جَنَّتَيْ لِدَانِ اہل جنت ایسے رچھونوں پر جن کے اسطر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانِ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِعَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ومن دونہما جنتان اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فبعی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مدامتان دونوں خوب گہرے سبز فبعی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فیما عینان اللہ ختان ان میں دو چشمیں ابل رہے ہیں فبعی آلائے ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے فیما فاکہت و نخل و رمال ان میں میرے اور کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے